پاکستانی معاشر برانہ جو ایسے میں آئیے میں فکر فائد لیلہ کا فیصلہ درستہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں دنیا میں سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو ظلم بھرداشت کرتا ہے کرزیں ہم لیتے رہیں قوم غریب سے غریب تر ہوتی جاری ہے لوٹ مار ہے قوم کے منڈیٹ کو چوری کیا گیا اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا یہ پیسے پھر یہ چول ڈکے جو اندر گھس بیٹیے بیٹھیں یہ کھا لیں گے اور عام آدمی کو زلیل ہونا پڑے گا انڈاریکٹ ٹیکسس کی برمار ہوگی عام پاکستانی کی حالت دیکھیں وہ بجلی کا بل دے گیس کا بل دے وہ اپنے بچوں کو پڑھائے یا دو وقت کی روٹی تو ان کے رسیب میں بھی نہیں ایک وقت کی روٹی بھی کھالے بڑی بات ہے چالیس روپے کی روٹی ہو گئی ہے پیٹرول لیٹر مہنگائی اوپر سے مم آفٹر مم گرائے جا رہے ہیں بلوں کی شکل میں خان نے ان کو بتانا ہے اقوام عالم کو کہ اس ملک میں یہ ہو رہا ہے اور آپ ہم پاکستان کی بنیادوں اور پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کے مستقبل اور آنے والی نسلوں کی بات کرتے ہیں ہم اپنی ذاتی فائدے نہیں ڈھوڑ رہے ہیں ہم نے دنیا کو باور کرانا ہے اور دنیا جانتی ہے کہ یہ کون ہے ان کے کریڈنشلز پوری دنیا کو پتا ہے اور اب وقت آگیا ہے کہ جس طرح قوم کھڑی ہوئی ہے تمام خوف اور بت سب کچھ کچھ توڑ کی انہوں نے جو خان کو ووڑ دیا ہے یہ ان کے مو پہ ایک ایسا تماشا ہے اور پھر یہ ایوان میں آج ان کی باڈی لینگویج دیکھی ہے یہ ہارے ہوئے ان سے بولا نہیں جا رہا تھا ان سے کھڑے نہیں ہوا جا رہا تھا یہ وہ اللہ کی مدد ہے جو آج قوم کو غیرت مند قوم بنا کے ان کو آج ایک ایسی مثال بنا دی ہے جو آنے والی نسلیں ان سے عبرت بن کیے سیکھیں گے انشاءاللہ